دیش کے پتان منتری نے نا صرف اپنا وقت خراب کیا بلکہ دیش کی تمام جنتہ جو ان کو بڑا ٹی وی پر دیکھ رہی تھی کہ کچھ بہت بولیں گے انہوں نے سب کا وقت خراب کیا ہے دیش کے پتان منتری نے آج اپنی ویکسینیشن پالیسی میں یوٹرن لینا پڑا اس لیے لینا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پر یہ ابزرویشن کیا کہ موڈی سرکار کی ویکسینیشن پالیسی آر بیٹری ہے دسکرمینیٹری ہے تو سپریم کورٹ کو جواب دینے سے پہلے سپردان منتری دیش صاحب میں آ کر سپریم کورٹ کے ابزرویشن کی روشنی میں اپنے ویکسینیشن پالیسی کو ان کو یوٹرن لینا پڑا سب سے اہم بات ہم پردان منتری جو دیش کو نہیں بتائے پائے کہ دیش میں ویکسین کا شارٹ ایج کیوں آئے پدان منتری کی سرکار خود سپریم کورٹ کو نو میں کو ایفیڈیوٹ میں بتاتی ہے کہ جولائی کے ختم ہونے تک سیرم سالے چھے کورٹ ویکسینز پروڈیوز کرے گا بھارت بائیٹرک سالے پانچ کرے گا اور سپوٹنک ایک کورٹ بیس لاکھ تو ان تینوں کو ملا لیجیے وہ تیرہ کروڑ بیس لاکھ کے خریب ہوں گے جولائی میں جو فرنٹ لائن سٹاف ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں کوویڈ وارئیرز ہیں اور پینٹالیس سال کے عمر کے لوگوں میں تیس کورڑ ہیں ان کو تیس کورڑز ویکسین کا حال آئیں گے جولائی میں جب آپ پھرٹین پائنٹ ٹو کروڑ ہی پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس فرنٹ لائن سٹاف پہ جس کا پدان منتری نے اپنے آپ کو موارک بات دے دی وہوا اپنے آپ کی خود کر لی اس میں صرف دس پرسنڈ لوگوں کو ویکسین لگا ہے تو دیش کے پدان منتری ویکسینیشن پالیسی میں دیش کو سچ نہیں بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ابزرویشن کے بعد ان کو حالت مجبوری میں آ کر یہ ڈیسیشن لینا پڑا اور پدان منتری ہم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ پچیس پرسنٹ پرائیٹ ہسپیٹلز کو کیوں روک رہے ہیں پدان منتری اس وی آئی پی کلچر کے عادی ہو چکے ہیں کیا ایک غریب کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا اور جو دولت مند پرائیٹ ہسپیٹلز جا کے لے لے گا چودہ سو روپے پندرہ سو روپے دے کر تو یہ سوالات ہیں جس کا جواب دیش امید کر رہا تھا کہ پدان منتری دیں گے پدان منتری اس کا کوئی جواب نہیں دی اور وقت کر آپ کیا سب کا